اچھا ایک بات بتاؤ دیو اندر جی ابھی جنرل ستویر صاحب نے ایک لیٹر لکھا او آر او پی کو لے کر کے ایک لیٹر لکھا ایم ایس پی کو لے کر کے حالانکہ دونوں مددیں آپ کے اپنے ہیں کہ ایم ایس پی بھی آپ لوگوں کے عدیقاریوں کے برابر ہو اور ون رینک ون پینشن کا جو عدیقار ہے وہ بھی آپ لوگوں کو صحیح سے نہیں مل پایا ٹکڑوں میں ملتا ہے یا نہیں ملے جو بھی ہے اور آپ لوگ جنرل ستویر صاحب کے اس لیٹر کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہو کیونکہ بہت سارے سینکے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چال ہے دوبارہ سے اب جو انہوں نے لکھا ہے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو انہوں نے لیٹر لکھا ہے جو نہیں دیکھو ستویر صاحب نے آندولن سے شروع سے ستویر صاحب صاحب تھے کچھ لوگوں کا ویروت بھی تھا اور کچھ ان کے پکچ میں تھے تو میرے کو تو نہیں لگتا کہ ستویر صاحب نے کوئی ایسی ویسنگتی کردی ہوگی اگر ویسنگتی کردی ہوگی تو اس مددے کو بات چیت کر کے آپ اس میں سلجھا جائے گا کوئی وہاں لٹتو بجانا نہیں ہے وہ ویچار بھی مرض کریں گے جو اپنے سینک سنگٹہ نے اس دکھت کو دور کیا جائے گا لیکن آپ مجھے اکلوتے ایسے ابھی تک سینک نظر آئے ہو سچ میں میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں کہ جنوں نے ایک لائن میں بات ختم کر دی اور وہ بھی ان کے پکش میں ختم کر دی کیونکہ ویپاکش میں نہیں آپ نے بولا کیونکہ سب ہی سینک نائنٹی پرسنٹ جو مجھے ملے وہ نام لیتی آگ بھولا ہو جاتے ہیں کہ جنرل ستویر جی ڈی پاکشی سب گدار ہیں انہوں نے ہمارے کو دھوکھا دیا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ایسے کہہ رہے ہو کہ دیو اندر نام نہیں اندولن ہے میں نے پہلے بھی کہہ رہا تھا دیو اندر سنگھ کے ریل چلے گی بل پانی بل تیل چلے گی یہ تو سٹیم انجن ہے آپ کو لگتا ہے جنرل ستویر صاحب صحیح ہیں بالکل صحیح کوئی دکت والی بات رہا باقی تو کتنی باتیں دیش میں چلتی ہیں آپ کی یہ بات جتنے بھی فوجی بھائی ابھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ آدمی بھی گدار ہے ملہ میں سچ بول رہوں جب سے میں جراسہ پدنام ہو گیا رام قسم میرا بڑا نام ہو گیا گدار نہیں ہوں میں باقی ساری چیزیں دیش میں چلتی رہتی ہے پردان منتری کو لوگ گالی دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں تو کیا ہے میرے کو گالی دے لیں گے میں نہ اس کمیٹی کا سدس ہوں کہ جو اواروپیم بنی ہے نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں تو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کو کام ہے کہنا ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا سچ میں فرق نہیں پڑتا یہ سچ میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی گالی دے رہنے پر اور میں ہماری دیش کے پردان منتری بھی ہیں اور جتنے بھی اونچے پد پر بیٹھے ہیں ان کو سچ مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کوئی لاکھ گالی دے یا لاکھ سوالی دے غلط تو نہیں وہ بلتے نہیں چندرما کی طرف کتنا دھول آپ جو اچھالتے رہو تو چندرما میلہ نہیں ہو سکتا اس کی سیتلتہ بنی رہتی ہے تو انسان کا وہی کونسپٹ ہونا چاہیے کوئی ریالٹی ہے تو بتاؤ ریالٹی نہیں ہے لوگر ایسے بکواس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو میں اس کا سکتا تھک نہیں مانتا کہتے تو یہ ہے کہ جنرل ستویر صاحب آپ لوگوں کے آندولن کو لے کے بیٹھے تھے اور اوپی کو لے کے بیٹھے تھے لیکن انہوں نے افسروں کو جیادہ دلوا دیا جوان جیسے اس کو کٹو رہا ہاتھ میں تھما دیا خالی وہ بھی بکاریوں کی طرح نہیں 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 کہے سولزر کو تو بکاری کہنا تھوڑا سا معافی چممہ لیکن بکاری کا مطلب ہے خالی کا ٹورہ پکڑا دی خالی کا ٹورہ سے مطلب ہے سمجھ رہے ہو نہیں ایسا خالی کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں ایک نائگ بیٹھا ہوں نائگ رینگ کا میری کتیس سو روپے پرمند کی پینسن بڑھی ہے میں آٹھویں بٹھا لے جارڈ ریجمنٹ کا ہوں نائگ دےویندر سنگھ میری کتیس سو روپے بڑھی ہے تو ایسے نہیں ہر چیز کو ایک طرف سے بولا بولتے ہیں نہیں گاؤں میں بولا بس پہ لیپ دینا جن کو نہ ہوا ان کو بھی ہونا چاہیے فائدہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جنرل ستویر صاحب کا دوش اس میں نہیں ایسا کچھ نہیں باقی تو کوئی پکتہ جان کر رہی تو ہے نہیں باقی میں بھی کسی آپ کے بارے میں کوئی ایسی بہم کسی تھی پھیلا ابھی جو لیٹر لکھے ہیں انہوں نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چال ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے لیٹر لکھنا یا صحیح نہیں لیٹر لکھنا بالکل صحیح ہے وارتلاف ہونا چاہیے پترہ چار ہونا چاہیے ایسا کچھ رہا باقی تو میں وہ ہی تو کہہ رہا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کام کہیں گے تو اس پر لڑھیں گے باقی ساری چیزیں تو دیس میں چلتی رہیں چھک ہے جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں دلی میں حالکہ اب تو نہیں بیٹھے وہ جب پہلے بیٹھے رہے آپ بھی وہاں پر آئے ہاں میں بھی گیا تھا دھرنے میں کیا ریزن تھا پھر ریزن تو یہی تھا کہ جن کو فائدہ نہیں ہوا اگر ایک چل میں دیکھا جائے بھائی میرے کو فائدہ ہوا ہے اور بھی جو یہاں ایکسرس میں نے بیٹھے ان کو فائدہ ہوا ہے جن کو فائدہ نہیں ہوا جن کو فائدہ نہیں ہوا کیا اس کا دوشیس ستبیر صاحب ہے ایسے کیسے کہہ دیں گے سرکار کوئی ایک آدمی کی بات تھوڑی مانے گا کہتے تو یہ ہی کہ وہ افسر لوبی کو زیادہ فائدہ دلوا گئے آپ لوگوں کو جوان جی سے اس کو نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہمارے افسر لوبی سے کوئی دسمان ہی نہیں ہے ہمارے ایک پورا جب میں پلٹن میں گیا تھا ہمارے ایک افسر تھے وہ بتاتے ہیں ان کو کبھی جوانوں سے گھڑنا ہوتی تھی تو کبھی فورن میں کہیں پلٹن تھی تو ایک جوان نے ادھر سے ایل ایم جی کا برشت آیا اور آپسر شاہیبان کے آگ ایسے دھککہ دے کے خود برشت کھا لیا بعد میں وہ اتنے دینیوں ہو گئے بولا بھئی آج یہ جوان نہ ہوتا تو میں مر جاتا میری جندگی اپنی جان کھو کے تو ایسی بات رہی ہے انڈین آدمی میں ایسی بات رہن ہے کہ جوانوں نے اپنی جان کھو کے آفٹروں کو بچایا تو باقی اس میں تو پھر یہ دیکھنے